الحمدللہ رب العالمين سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکا یا سیدی حبیب اللہ صلات و سلام علیکہ یا سیدی رحمت العالمین وعلا آلکہ وصحابکا یا سیدی شفیع المزنبین بعد عزمد و صناخ صدر محفل قبلہ پیر صاحب آبدی صدارہ صندر محفل جاری ہے محترم چودری اور اگزیم صاحب دی بڑی محبت ہر سال محبت فرمادے نے توڑنا ملاقاتوں دی ہے نماز در ٹائم بھی قریب ہے ایک لیاز دنال ساڑھے تے جدو بھی مخالف سوال کرتا تھے اے ایک کردہ سے بھی محفل ملاد کر دے رہنے نماز نہیں پڑھ دے لیکن الحمدللہ یہ پیر صاحب دی تربیت یہ جنے نیک لوگوں دی تربیت ہے بھئی تو سی جس پر نماز در ٹائم ہوندہ سدھے جا کے جماعت نہ نماز کرتا الحمدللہ ایسے ہی مصطفیٰ قریم علیہ السلام در ملاد پاک آلہ تے سننا چاہیدہ ہے باوضو ہوکے پھر باوضو ہوکے نماز پڑھ کے اللہ دی مصطفیٰ قریم علیہ السلام تے ذکر سننا چاہیدہ ہے حضرات زیباکار اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ہر ویلے درود پڑھ دا ہے یسلون مزاردہ سیگا ہے ان اللہ و ملائکتہو یسلون آلن نبی اللہ کہنا درود پڑھ دا ہے سوچتے ہو ہوگے اللہ کس انداز دے نہ درود پڑھ دائے آؤ سہی بخاری شریف دے اندر اس سے ایت کریمہ دے تحت لکھیا حضرت ابوالعالیہ فرماندے نے سلاة اللہ اللہ دا درود کیڑھائے سناہو علیہ ہند الملائکہ اللہ اپنے پاک فرشتیتہ مجموعہ لکھے مصطفیہ تعریفہ کردہ ہے رب اور کوئی درود نہیں پڑھ دا ہے اور مصطفیہ کریم آج تُس ہی بہ کے قبلہ پیر شاہدی صدار دن در سوڑ رہے ہو پاک خال دن در بہ کے سرے نوں ڈھپ کے بادہ طریقے نہ سوڑ رہے ہو ایک مجموعہ رب العالمین بھی لا کے ہر میلے مابوب دیوندو حجیرے دی واللہ دل فدہ ذکر کر کے تیرے دے میرے اس عمل دی تصدیق فرماری آئے قیامت دا کان والے مصطفیٰ دا ذکر کرن والے اے اونے گڑے رب دی سندن دی بھی پہ عمل کر دینے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ذکر پہ کر دینے حضرات عزیزی بکار لوگ کہن دینے اللہ دا ذکر بھی کرنا چاہیدہ ہے زیادہ کوئی انکار نہیں رب سونے دا ذکر آپنی جگہ تے زبانہ پاک کرن والا ہے پلے انو پھر دین والا ہے لیکن سنو تے صحیح سی سونے دا ذکر کر دیا ایک اے دا ذکر ہے میں مثال دے ناڑک سادہ یہ سونڈے ماشاءاللہ بڑا پیارا میں کہنے دی بڑا پیارا میں کہ ماشاءاللہ کیا بات ہے آواز کلیر آ رہی ہے بڑا بڑی پیاری تار ہے میں ساریاں گلہ کر دا یہ میں تعریف اس میک دی کر رہاں بزائران تو اس میک دی کر رہاں حقیقت میں تعریف کا دی کر رہاں بولو جنے میک بنایا ہے وہ دی تعریف کر رہاں یار سمائیتے ہیں صحیح اسی جدو ودو ہاتھ جہرے دیا تعریف کر دیا بل لیل ظلفہ دیا تعریف کر دیا مزاق قدر دیا تعریف کر دیا وہ بزائران تو مصطفیٰ دی تعریف کر رہاں حقیقت جنب پل عالمین دی تعریف کر رہاں مالکہ تو مالک سانے کے ساوے جنے دسوڑا محمد بڑایا ہے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرات جی بکار اس واسطے مصطفیٰ دی تعریف محبوب دی تعریف نو صرف اے فضول نہیں سمینا چاہیتا بلکہ رہاں پسندو نو کرتا ہے جنہ مصطفیٰ دی تعریف کرتا ہے مصطفیٰ ہوں نے پسند کرتا ہے رب نے پیار کرتا ہے ساڑھا ایمان دے ہوئے کہ اسا رب نووی منعات مصطفیٰ دے کہیں تے مرے آئے بڑے مجمد بڑے لکھے دوست بیٹھے ہو کہنے رب نوووے کیا جبریل نوو کسے وے کیا وی یا نے ایک محسوس کی تھی کسے نے ایمان جبریل تے بھیے میکائل تے بھیے اسرافیل تے بھیے اللہ دی بھائی تے بھیے اللہ دے ایک ہونتے بھیے لیکن منع کا دے آکھر دے سیدہ فاطمہ دا زہرہ دے بابا جاند حسنین کریمہ دے نانا جاندے کہتے منیاوے اسا اعلان کر دیتا محبوبہ جے تے نوو من لے آئے جے نو جے نوو دو من منا جائے گا مصطفیٰ سیونو من لے جانا اسی تائیدہ دیا سوڑے نبی دیزو پال سا جواستے قرآن کیسے ہو رہا بھائی یان چنگالا کی دائی لئے کیسے ہو رہا بھائی یان چنگالا کی دائی لئے کیسے ہو رہا بھائی یان چنگالا کی دائی لئے کیسے ہو رہا بھائی یان چنگالا کی دائی لئے کیسے ہو رہا بھائی جے نو جے نو تسی منوائی جاؤ گے لے تو نکل ما پرنوالا مننا جاوے گا اس واسطے کے رب العالمین دیا محبوبہ اللہ دی ذات بلندو بالا مکام بالی ذات اللہ نو منیا تو ہی تے ایمان رکھنا بہت بڑی بات ہے بین دے کے غیب تے ایمان لائے محبوبہ تیرے کہنٹے محبوبہ رب العالمین تو منوائے آسی من دے گیا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نو جیسا ایمان اینا امام علمبیہ دے غلام و سانہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نو انہ دی گوائی دوں بنیا دے برابر گوائیے بخاری دندر اور دیگر کتاباں دندر موجود ہیں امام علمبیہ نے ایک سعودہ کیتا جانوردہ اہلے کتاب دنال گیتا تھے وہ کہنٹ لگا جی تو ساتھ میں سعودہ میں اتنا مکایا ہی نہیں پیسے دیتے ہی نہیں آپ نے فرمایا میں دیتے نے کہنٹ لگا گواہ لے آؤ حضرت خزیمہ آئے حضرت خزیمہ نے گواہی دیتی میں گواہی دینا سوڑنے ہاں تُو سچائیں تُسا سعودہ کیتا ہے آقا نے پچھے خزیمہ اے دس تُو میں نو ویکھیا نہیں تُو سعودہ کرنے نہیں ویکھیا کیونے گواہی دے دیتی ہے ارج کیتی محبوبہ تیرے کہنٹ رب سوڑنے ہوں مانے لیا گواہی تے چھوٹی جی شہر ہے امام علمبیہ دے غلاموں سنیا دائے یا کی دائے حضرت بیٹھے نے آج بڑا رولا کئی لوگ کہندے نے امام علمبیہ دے غلاموں کئی دے مرزائی نے کئی مرزائیاں دے میرے دوستوں نواز نے انا دنال پیار کرنے والے نے امام علمبیہ دے غلاموں مرزا قادانی خود تے گم رہا ہے جڑا او دنال پیار کرے گا یا او دے ویسے میرے دوستوں نیوہ میرے دوستوں کرے گا وہ نواز تے کوئی ایسا کوشہ کٹے گا یہ دی وجہ تو مسلمانہ دیمان نواز پہنچے گا امام علمبیہ دے غلاموں تو تے میں کیوں مندیاں امام علمبیہ نو آپ نے فرمایا آنا خادم النبیین اللہ نبی آبادی فرمایا مابوگ کریم علیہ السلام نے کہ میں آخری نبیاں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آسکتا امام علمبیہ دے غلاموں جڑا ایمان والا ہے نا اللہ دی شوق دے دوسرے پاسے نہیں جائے گا وہ کہے گا سونیاں تیرے کہیں تے اللہ نوم نے آوے اسے زبانے نبو پتے نال آیا میں آخری نبیاں سونیاں تُو آخری نبیے امام علمبیہ دے غلاموں میرے مابوگ کریم علیہ السلام بھی ذات پاک ہوگے نالے ویک ہونا قربانی ہوندی ہے نا تے مسئلہ پوچھتے ہو پیرسائی دے کوئی مندن والے نہیں تے پچھن کے پیرسائی جانوارے تے جانوار لنگڑا ہوگے تے لگتا ہے کانا ہوگے تے ایک میں لگ گیا امام علمبیہ دے غلاموں توجہ فرمانا جائے امام علمبیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جاتے پاک ہوگے یہ دیتے میرے دوستوں بغیر کسے شرطوں امام علمبیہ نجھے نے من لیا جانوار مصطفیٰ منوانا جائے گا انو انو من دے جاوانگے آؤ میرے دوستو آج اہورنگے بائینیت امام گیتاوے ملاد سب تو پہلے ملاد رب العالمین نے منائے آئے اسی کہاں دے ہوگے کہ سنداز نال رب العالمین نے اس سال جس سال محبوب کریم علیہ السلام بھی آمد تیبہ ہونی زی اللہ نے عرب دے ہر گھر دندر بیٹا تقسیم کیتا ہے ہر گھر دندر بیٹا پیدا ہویا اللہ نے فرمائے ہوگے کہ فرشتے ہو جاؤ جنا پیٹا دے اندر بھی جنا ماما دے پیدا ہونوالے نے بچے سارے انو انہاں بچیاں نو بھی بیٹے بنا دے ہوتا کہ میرے مصطفیٰ آدی آمد تے خوشیاں لوگ منالا میرے نبی نے سب تو پہلے میرے نبی دی آمد تے رب العالمین نے خوشی منائی امام علمی آدھے غلاموں آج تسی تیمہے تے مام کر دے ہر سال اے تے مام کر دے امام علمی آدھے غلاموں کئی دوست کہیں دینے جدو بھی سال آندہ ہے سال تو بعد مسلمان اے تے مام کر دینے چلو زنگی جندر اکواری ملاد منا دے بھیے نہ تے کافیے امام علمی آدھے غلاموں جس رات نو میرا مصطفیٰ آیا ہے اور رات دی کرما والی رات ہے جے میرا سونا نبی نہ آندہ نہ قرآن ملدہ نہ رمضان ملدہ امام علمی آدھے غلاموں جس رات نو قرآن آیا ہے انو لیلت القدر آدھے نے جدو بھی رمضان نو مبارک دی چھبیس میں دن آندہ ہے ستائیسوی رات آندہ ہے ہر علاقے دندر علماء کہندہ نے اے ستائیسوی رات آگئی ہے اے اور رات آگئی ہے جڑی ہزار مہینے تو بھی افضل اچھبی کیوں ہوا افضل ہے ہزار مہینے تو اے دی اندر قرآن آیا قرآن آیا سی کیوں نہ آ رہا قرآن آیا سی صدیہ پہلے لیکن صدیہ پاتھ بھی جدو ستائیسوی دی رات آنی ہے فضیلے اندر ہزار مہینے تو پڑ جان دیئے بلا تمثیل مصطفیٰ قریب صدیہ پہلے آئے جدو بھی میرادی جدو بھی میلاتی رات بار دی رات آنی ہے رب العالمین انہوں فضیلتیں پڑھا دیتا ہے شابت العزیز محدد سے دیلوی نے فرمایا وَدْوْحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا وَدْوْحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا کئی مفسرین نے تفسیران کی کیا نے فرمایا وَدْوْحَا دَمَانَا دِن وَاللَّيْلِ اِذَمَانَا رَات فرمایا دن تو مراد اللہ نے فرمایا محبوبہ تینو اس دن دی قسم جس دن تیری ولادہ تو یہ وَاللَّيْلِ محبوبہ اس رات دی قسم جس رات دن تم میرات دے جانا ہے پھر اللہ نے رات دے اندر نہیں رات جا رہی ہے دن آرے مصطفیٰ دی ولادہ تو یہ کیوں کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر رات شکوا کر دی مالک اپنے محبوب دی آمن تو میں نو محروم رکھی رب نے فرمایا رات تیرا آخری عرصہ ہوئے گا دن تو آرے ہوئے گا دن بھی برکتہ اللہ علیہ لے گا رات بھی برکتہ اللہ علیہ لے گی حضرات زی بکار آقا علیہ السلام دی آمن آج جسی بلکل ربی اللہ علیہ شریف اینڈ پہ بے حضر صاحب دی اگر بہری بے کی جائے کہ پتنے کتنا عرصہ ہے نہ دے اندر اے مصروفیات اگلے دو تین مہینے مصروفیات ہو دی لیکن اسی یہ سارا سال کیوں ملاد کر دیا چاہیدہ ہے چلو ربی اللہ علیہ لے بارہ نو کر لگو اکثر دو اسکیندے نے اسی کر دے اس وقت اللہ نے فرمایا پورا سال مصطفیٰ نو یاد رکھا کرو وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّا مِلَّا اللہ دا قرآن رب العالمین نے فرمایا اللہ دے دننو یاد کرو کہ کرو اللہ دے دننو بولو ہفتہ کہنا دننو بولو اتوار سونبار منگل جمعی رات جمع سارے ہیں نہیں اللہ دے کہ اللہ فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّا مِلَّا میرے دننو یاد کرو اللہ دے دننو یاد کرو حضرت عبداللہ بن عباس فرما دے اے دی مانعے پندہ ہے اے دی تفسیریں پندہ دیئے رب نے فرمایا جنہ دنہ دے اندر اللہ نے کوئی احسان کیتا ہے کوئی کرم کیتا ہے کوئی انام کیتا ہے فرمایا پوری زندگی انہیں یاد کرو اس واسے کے انام بہت بڑا عرب العالمین نے عطا فرمایا پھر انام دیتا جائے انام دی اگر کوئی گلی محلت پھر کے تشہیر کرے انام دین والا خوش ہو جاندہ ہے سائی بیٹھے نے رنگ جیب سا بڑا اندہ دا ذکر کر دے رہن دے نے بزرگان دا آپ عطا کر دے نے کوئی تحفہ دے دے نے انام دے دے نے اے لے کے بہترین طریقے نہ کور کر کے رکھ لین دے نے اے لے مرشد نے انام دیتا اے لے مرشد نے انام دیتا دوستانی دستانی مرشد نے انام دیتا میں نے دستو ایمان نا مرشد نے پتا چلنا ہے دعا نکلنی دلوں کے نہیں نکلنی اے شفیق نے دعا دیڑی ہے ریم کرنا ہے شفقت کرنی ہے امام اللہ بیادی خلاموں اللہ دی ذات پاک نے دیتا ہے انام اسی جانو لوگوں دنگر پہت کے کھلو کے چل پھر کے دست دیا لوگوں رب نے سوڑا نبی دیتا ہے رب نے سوڑا نبی دیتا ہے آگئے آگئے مصطفیٰ آگئے فضل رب والولا اور کیا چاہیے ملکہ مصطفیٰ اور کیا چاہیے جس میں نے سندازدال مصطفیٰ تا میلاد منا دیا اللہ دی ذات ویر کے ساڑے تر خوش ہون دی ہے کہ میں انام دیتا ہے میرے بندے اس تر شکر پہ آدا کر دینا امام الانبی آدھے غلاموں پھر کئی لوگ گریب مسکین دی مدد کردے ہو تو چنگی گال نہیں میں کہا بالکل صحیح گال لے غریبہ نہیں مدد بھی کرنی چاہیے آپ نے اپنی تھانت ہے آپ نے اپنی جگہ ہر چیز دے ایک اپنا مقام ہے لیکن نبی دی ذات پاک تے ملاتے سی کیوں لاندیا سنو ہر سال کعبت اللہ دا غلاف تبدیل ہوندہ ہے حضور بیٹھے نے کروڑا روپے بلکہ عرب پہنتی عرب دو تین سال پہلے دیکھا لے اخبار دو چیپا قید آیا اتنا خرچا تے کی خیالیں اتنا مضبوط غلاف کہ وی سال بھی تی سال بھی نہیں جاندہ لیکن ہر سال تبدیل ہوندہ ہے کتنا خرچاندہ ہے کسے مفتی عالم انہیں آکے ہیں بھئی ناجائدے حالکہ چالی تی چالی سال چل جائے پیسہ جڑا کسی غریب مسکین دے دیتا جائے پچھا جائے گا تے دسن کے جناب اس واسے کہ اللہ دا گھار کعبت اللہ اللہ دے گھار دی عظمتے یہودیہ دے عیسائیہ انہوں اسی دسنا چاہ لیا اسی مسلمان مر نہیں گئے اللہ دے کھار تے لا جائے لیا رامل نتا تے لانے بھی ہیں میں کہا بلکل صحیح ہے کعبت اللہ دی عظمت دی کر لے اسی ملان اس واسے منانے یہودیہ عیسائیہ انہوں عالمی نشابر کر دیا کعبت اللہ دے غلاف چڑھاڑ بے لے کعبت اللہ دی عظمت دی کر لے ملاد بنانا رسول اللہ دی عظمت دی کر لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء سنت جناب المیاد خدامو چڑھا پندہ ملاد منا دے آج میں بزرگدی موجودی نراز کر رہا شرک بہت بڑی بیماری ہے شرک بہت بڑا کفر ہے کیونکہ شرک والے بندے نو اللہ قدی معاف نہیں کرے گا سارے گناہ معاف کر دے بے گا مشرک نو معاف نہیں کرے گا جناب بندہ ملاد بنادہ ہے اللہ دی عزتی قسم ہے وہ گناہ گارتے ہو سکتا ہے سیاہ گارتے ہو سکتا ہے مشرک گدے بڑھ سکتا نہیں کیونکہ مشرک اوندہ ہے مشرک اوندہ ہے جنا نبی نو اللہ نال ملاے یا نبی نو اللہ آکے تے معبود تے اللہ او نئے جڑا پیدا نہیں ہوندہ سادے لفظت کہہ لو معبود ملاد نہیں ہوندہ معبود پیدا نہیں ہوندہ معبود لم یلند ولم یولد ولم یکلہ حقوق وانا حد ہوندہ ہے حضراتِ زیوکار اسی بھی لاد بنا کے پیغام دینے لوگو سوئی لے وہ میرا اللہ جڑا پیدا ہویا ہے میرے اللہ دا نہ باپ نہ بیٹا ہوئے نہ جو میں بلادت ہے میرا مصطفیٰ ہو ہوئے جڑا پیدا بھی ہویا میرے مصطفیٰ دی اپا جاندہ نا عبداللہ میرے مصطفیٰ دی اما جاندہ نا سیدہ آمنہ ہوئے بنا گارد مسلمان ہو سکتا ہے مشرک بن سکتا ہی نہیں ہسی تعایدہ دیں فضل راب بل اولا اور کیا چاہیے فضل راب اولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ایوہ نبیو اللہ ارسل اللہ کا شاہدوں ومبشروں ونظیرہ ودائیل الاللہ بیزل ہی وصراج ونیرہ مصطفیٰ امام ترقی کر گئیے لیکن کوئی ایسی لائٹ ایجاد نہیں ہوئی کہ دیوارہ نو گراس کر کے دیوارہ نو پھار کے روشنی پرے جائے اتنی چیز دور نظر آ جائے یا دور نی چیز بیٹھے بیٹھے یہ چونکہ سائنس دا نبوت دی طاقت ہو رہے نبوت دے نور دی طاقت ہو رہے آپ فرما دیا نے بیٹھے بیٹھے شام دے محلات میں بیٹھ لینے حق علیہ السلام دے غلاموں میرے محبوب کریم کی اممہ جان آپ نبیہ نہیں میرے نبی آخر زمان نبی نے آپ نے نبی دی بھی لانت میں نور دے نال سیدہ آمنہ نے شام دے محلات ویک لینے کے خیال مدینہ اندر بیٹھے اور نبی اپنے نور نہ تینو میں نہیں ریکھ سکتا امام الربیات غلام تینو ویک بھی سکتا مصطفی چاہے آپ بھی سکتا تے چاہتے غلام انہوں اتھے بھی بلا لگے اے آقا دی مرضی ہے حضرات زیوکار خالے کے کائنات جلال ہو دے محبوب کریم علیہ السلام دی آمد تیب تذکرہ اے محلو صاحب بیٹھے نے حضر صاحب جدو بھی اپنے لب کھولن گے کہ اے دسن گے آقا علیہ سلام تذہیہ کیتا کہ جڑا بندہ کسے ولی دے ہاتھ دے تیت ولی کامل نبی دا عشق دستہ اے او مرزائیاں دے نیڑے بھی نہیں جان کیوں اس راستہ کہ اترتے ہو جائے جدہ روڈ پہلے سدہ ہویا پہ ہو جائے ہو جائے نبی نبی بشر نبی دو ترک تیار سا نہیں کوئی اللہ دی قسم قد انہ دیوان سوچے گا بھی نہیں سدہ رستے اُستے چلے گا جوہا سدہ جنت البرین دی طرف جان دا ہے حضرات جی بکار اللہ تعالی سلام رکھے اور زیب بائین خالق کائنات انہ دی احتمام کرنا قبول مذہور فرمائے وآخر داوانا